اب یہ ہے کہ یہ نظام دنیا میں میں اس آخری بات میں آگیا ہوں یہ خوشکبریاں میں آپ کے ساتھ یہ توفہ لے کر آیا یہ پڑھئے کہ نظام دوبارہ آنا ہے محمد کی بیشنگوئی غلط نہیں ہو سکتی ہوا صادق المسلوق صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ ابھی ہمیں اور صدائیں ملنی ہیں اور سخت سے سختتر صدائیں آنی ہیں ابھی آرمگیڈون سر پر تنی ہوئی ہے کھڑی ہوئی ہے ملحمت العظمہ جسے حدیث میں کہا گیا آرمگیڈون پتہ نہیں آپ نے کبھی سنا ہے کہ نہیں سنا ہے یہ بائبل کی آخری کتاب جو ریولیشن جان ہے اس میں ہے کہ بہت بڑی جنگ ہوگی گریٹر اسرائیل بنانے کے لیے بہت بڑی جنگ ہوگی نیٹو تیار اسی کے لیے ہو رہا ہے دوبارہ کس لیے نیٹو چیز سے پوچھا گیا تھا کہ تمہارا دشمن جو تھا یو ایس ایس آر وزر ختم ہوا گھٹنوں کے بل پڑا ہوا ہے اب کس کے لیے اس پر ایکسنڈ کر رہے ہیں اور آرگنائز کر رہے ہیں اب ہمیں مسلم فنڈمنٹلس سے جبٹنا ہے یہ ہے وہ کروسیڈ جو شروع ہوئی ہے یہودی اور عیسائی نیو کنزرمیٹس نیو کونس یہ دونوں جڑے ہوئے ہیں فائی پوائنٹ ایجنڈا ہے ان کا جس پر دونوں کا اتفاق تو ابھی ہم پر بڑے برے وقت آنے ہیں ہمیں سزائیں ابھی اور مل دی ہیں لیکن دنیا میں اللہ کا دین قائم ہوگا چاہے ابھی اور اپس این ڈاؤنز آئیں گے لیکن ہوگا لیکن ہوگی وہ وقت آئے گا اللہ کا دین قائم ہوگا پوری دنیا میں ایک حدیث میں آپ کو سنانے چلا تھا حضرت سوبان سے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلم شریف کی نواہت ہے حضور نے فرمایا ان اللہ زوالی الارض اللہ نے میرے لئے پوری زمین کو لپیٹھ دیا فرائیت و مشارق ہاں و مغارب ہاں میں نے اس کے سارے مشرق دیکھ لیے سارے مغرب دیکھ لیے وَإِنَّ اُمَّتِ سَيَبْلُغُ مُلْكُهَ مَعْزُوِ عَلِي مِنْهَا میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو اللہ نے زمین کو لپیٹھ کر مجد لکھا دیئے یہ ہونا ہے آرمگڑون بھی آ جائے گی پہلے ملحفت رضبہ بھی آئے گا سزائے بھی ملیں گی پھر آخر وہ ہوگا لیکن آخری بات میرے اور آپ کے لئے مسئلہ لمحہ فکریا کیا ہے میں اور آپ تہاں کھڑے آرمی آرمی آنگی شائد آف اللہ آرمی آنگی شائد آف امریکہ بہرحال یہ تو جو آپ سے ڈاؤنز آنے ہیں آنے ہیں میرے اور آپ میں سے ہر شخص کے سوچنے کی بات یہ ہے یہ تو انقلاب تو آئے گا حضور کے ذریعے سے آیا کچھ لوگ حضور کے ساتھی بن گئے ان کی دریان بن گئے یا آخرت بن گئے یہ قیامت کے بعد جو کچھ ملنا ہے اللہ تعالیٰ روحن و ریحان و جلت الرعیم کچھ رہ گئے کچھ چاہے سگا چچا تھا محروم رہ گئے ابو نحب آج بھی یہ قافلہ ادھر چل رہا ہے اقبال نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ دنیا کو ہے پھر مار کہے روح و بدن پیش تہزیم نے پھر اپنے درندوں کو بھارا اللہ کو پابر دیئے مومن پر بھروسہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا اور صحیح کہا ہے آخری بات جو کہہ رہا ہوں ایک نکتہ بیرا رہ گیا ہے وَتَّمَوْ نُورَ لَذِيُنْزِلَ مَاہُ چوتھی بات اور یہ کہ وہ لوگ جو اس نور کا اتباع کریں گے کہ جو ان کے ساتھ نازل کی قرآن اس لیے کہ قرآن ہی ذریعہ ہے آلہ انقلاب ہے قرآن انسانوں کو بدلتا ہے افراد کو افراد مل کر جماعت بن کر وہ جو انقلاب پرپا کرتے ہیں بٹ انڈیویڈیوال چینج اقبال کے الفاظ میں چوم جا در رفت جا دیگر شہود یہ قرآن اگر کسی کے باطن میں اتر جاتا ہے تو اس کے اندر انقلاب آ جاتا ہے لیکن آخری دور کے بارے میں چند اشار سنا رہا ہوں شب گریزہ ہوگی آخر جلوہِ خرشید سے یہ چمن معمول ہوگا نغمہِ توحید سے ہو کر رہے گا اور پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغامِ سجود پھر جبی خاکِ حرم سے آشنا ہو جائے گی اور آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں میں بھی حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے آبِ روانِ کبیر تیرے کنارے کو ہی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کے خواب وہ زمانہ آنا ہے لیکن دیکھ رہا یہ ہے کہ میرا اور آپ کا اس میں کتنا حصہ ہے